السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی آج ختم قرآن کی یا تکمیل قرآن کی جو محفل سجی ہے یہ ان لوگوں کے عزاز میں ہے جنہوں نے اپنا یہ سفر آج سے تین سال پہلے شروع کیا تھا ان میں بہت سی خواتین وہ ہیں کہ جو صبح کے عوقات میں مختلف جابز کرتی تھی مختلف کام کرتی تھی یا گھروں کے اندر اہم ڈیوٹیز انجام دیتی تھی جن کے پاس صرف شام کا اپنا ہی وقت تھا کہ چاہتی تو اس میں آرام کرتی یا بازاروں میں گھومنے نکل جاتی یا کچھ دوستوں اور رشتداروں سے ملاقاتیں کرتی رہتی لیکن انہوں نے اس وقت کو اللہ کے راستے میں دیا اور آج یہ نعمت پائی کہ قرآن کی دولت جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہاتھ آئی کہ اب قرآن بغیر کسی ترجمے کے براہ راست عربی میں سمجھ آتا ہے کہیں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو خود تلاوت کی جا رہی ہو تو اللہ کے فضل سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں ان خواتین میں سے کچھ آج اپنا یہ سفر اس کے تجربات اور اپنی کچھ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گی تو اس سلسلے میں میں دعوت دیتی ہوں سب سے پہلے حمیدہ کلیم کو کہ وہ اپنے تاثرات بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری بہنیں اور پیاری بیچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کروں تو کم ہے کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری ایک تیرینہ خواہش پوری ہوگی وہ بھی بہت امدگی کے ساتھ شادی سے پہلے میری شدید خواہش تھی کہ میں دین کا علم حاصل کروں تفہیم القرآن میں نے پہلی جیل خود سے پڑھی اور شادی ہو گئی کچھ عرصے کے بعد ساس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑھی کیونکہ میں سب سے بڑی بہو تھی اور ایک دس پندرہ سال کا طویل عرصہ بے انتخاب مسروفیت میں گزرا الحمدللہ نند اور دیوروں کی شادیوں کے بعد گھرے لو تجربات میں بے پناہ اضافہ ہوا تو خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوا الہدہ رہائش اتیار کرنے کے بعد شوہر نے گھر سے جانے کی اس لیے اجازت نہ دی کہ اب اپنے بچوں کو دیکھو اور ان کا اکیلہ چھوڑ کر مت جاؤ تین سال پہلے رمضان کے آخری عشرے میں مجھے اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی رمضان کی آخری تاقرات کو جب حرم شریف میں دعا ہو رہی تھی تو میری بہت عجیب حالت ہوئی سارا وقت میں روتی رہی اور یہ دعا کرتی رہی کہ اے اللہ قرآن سیکھنے کے لئے مجھے صحیح کے مدرسے میں پہنچاتے اس کے کچھ دنے کے بعد چھوٹی بہن کا فون آیا اور اس نے مجھے الہدہ کے بارے میں بتایا کہ باجی ہفتے میں صرف تین دن کی کلاسس ہیں اور وہ بھی دوپیر کے وقت آپ ضرور داخلہ لیں شوہر سے اجازت لی تو فوراں ہی مل گئی اور میں نے پہلے ہی دن سے کلاس جوئن کر دی شروع شروع میں مجھے دو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ قرآن کا تجمہ مجھے یاد ہی نہیں ہوتا تھا اور گرامر تو میرے سر سے گزر جاتی تھی حالانکہ پہلا باپ جو کہ اسم کا پڑھایا گیا تھا بہت آستہ آستہ اور اچھی طرح سے پڑھایا گیا تھا الحمدللہ میں ذہن پر زور دیتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانتی رہی اور آستہ آستہ پھر مجھے سمجھ آنے لگا اور جو بھی مجھے سمجھ آ جاتی وہ میں دوسروں کو بھی سمجھا دیتی یعنی جو بہن بھی مجھ سے مدد مانتی میں ہر وقت تیار رہتی اس بات سے حیرت انگیز فائدہ یہ ہوا کہ میں گرامر میں تاہ ہو گئی اور مجھ سے پوچھا جانے لگا کہ کیا تم نے گرامر پہلے سے پڑھی ہوئی ہے اور قرآن کی عربی کی گرامر کی وجہ سے الحمدللہ سوائے دو تین پرچوں کے میرے ہنڈر پسند مارکس ہیں مارکس بتانے کا مقصد خودنمائی نہیں ہے لیکن یہ ترغیب ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کا علم سیکھنا چاہتے ہیں کہ جب شوق اور طلب ہوتی ہے تو راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں دوسری بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ اکسد تفسیر کی کلاس کے دوران میرے سر میں شدید درد اڑتا اور نقاحت اتنی بڑھ جاتی کہ میں اپنا سر ڈیسٹ پر رکھ دیتی تھی اور آنکھیں بند کر کے تفسیر سنتی اور جو پوائنٹ لکھنا ہوتا وہ لکھتی ضرور تھی اس دوران علم کی پیاس میں بے انتہا اضافہ ہونے لگا تو میں خاص طور سے اپنی صحت کا خیال رکھنے لگی الحمدللہ میری صحت ہمیشہ کے مقابلے میں اچھی ہو گئی اور میرا وزن بڑھ کر نومل ہوا ورنہ میں ہمیشہ سے انڈر ویٹ تھی چہرے پر تازگی بھی آئی اور ماشاءاللہ میں زیادہ اٹھے ہو گئی اس کے علاوہ گھری لو وہ کام جو مجھے پہلے بہت مشکل لگتے تھے اب وہ مجھے آسان لگنے لگے اب میں دھیر و کپڑے اپنے ہاتھ سے اتنے اچھے دھوتی ہوں کہ شہر کی شکایت دور ہو گئی اور کھانا جو مجھے گھر والوں کے علاوہ دکان کے ملازموں کے لئے بھی پکانا پڑتا ہے نہ صرف یہ کہ یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے بلکہ ان کھانوں میں لذت بھی پیدا ہو گئی اور بہت برکت پیدا ہو گئی اور کیا پکانا ہے اس بارے میں تو مجھے سوچنا ہی نہیں پڑتا کیونکہ مینیوں کے بارے میں خود بخود دماغ میں آ جاتا ہے سب سے بڑی تبدیلی تو یہ آئی کہ برداش تحمل اور معاف کر دینے کی عادت میں اضافہ ہوا اور صرف اللہ سے مانگنے اور دوسروں کو دیتے رہنے کا جنون کی حد تک شوق پیدا ہوا زندگی میں جو بعض انتہا درجے کے روئے تھے ان میں بہتری آئے مثلا شہر سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ روزانہ کا ایک سوال کہ آپ دیر سے کیوں آئے اور شہر گھر بر جب تک آن آ جائیں نید ہی نہیں آتی تھی روزانہ کا انتظار اور نتیجہ لڑائی چھکڑا الحمدللہ اب محبت معتدل ہو گئی ہے اور پوزیسف ایٹیٹوٹ ختم ہو گیا حسد جلن رقابت ساب ختم گھر میں سکون اور محبت کی فضا تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کورس کے دوران سب سے زیادہ تعاون شہر کا ملا الحمدللہ پہلے دو سال کے دوران میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی اس دوران بیٹی کی شادی تیہ ہوئی تو ساری تیاری تقریباً میں نے خود کی اور ولی میں والے روز بھی میں مدرسے میں موجود تھی اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ مجھے شادی کے لیے ایک روپے کا بھی قرض نہیں لینا پڑا جبکہ بظاہر ایسا نامم کے نظر آتا تھا میڈم کی تفسیر کے دوران میں ایک خاص دعا مانگا کرتی تھی ہوا یہ کہ جب مدرسے میں اعلان ہوا کہ اب آپ لوگ تفسیر کیسے سے پڑھیں گے تو سب کے چہرے اتر گئے لیکن اس دن میں بہت خوش تھی کیونکہ میری ایک دعا قبول ہوئی تھی جب قرآن کے فہن سے مجھے ذاتی زندگی میں بہت سے فوائد ملے تو میں نے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ کرے میڈم پوری دنیا میں جا کر دین کا علم پھیلائیں کیونکہ پڑھے لیکھوں کو میڈم کی بات چل سمجھ آ جاتی ہے اور جب ہمیں بتایا گیا کہ میڈم دو تین مہینوں کے لیے باہر جا رہی ہیں تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی تجوید کی کلاس کے دوران جب ہمیں مخارج پڑھوائی جاتے تھے تو اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا ہے کہ قرآن کے حروض سے سپیش تھیرپی کرائی ساتی ہے اور میں نے اس کا تجربہ اپنے پندرہ سالہ بھانجے پکیا کیونکہ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہ آتی تھی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دو مہینے کے اندر میں نے اس کو پورے مخارج کروایا اس سے اس کی سپیش بہتر ہوئی اور اب مجھے اس کی بات سمجھ آتی ہے اور اس بچے میں اتنا کانفیڈنس بڑا کہ وہ سپیشل اولیمپیٹ ٹیم میں سیلیکٹ ہوا ہے اور پاکستان کی طرف سے جلائے میں ڈبلن جائے گا آخر میں یہ ہی کہوں گی کہ اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ہے حق ہے روشنی ہے البتہ قرآن پاک کی سورت یونس کی ففٹی ایک نمبر کی آیت جب بھی میں سنتی ہوں تو میری حالت بہت بدل جاتی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرح ہوا خیر مما يجمعون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ قرآن اس نے بھیجا اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے اور یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیت رہے ہیں اور میں اپنی بات کا اختتام ایک بہت خوبصورت قول سے کروں گی کہ اے ابن آدم ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اگر تُو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے اور اگر تُو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا بُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِالْرِّقَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْدَّرَّا وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ بہت سے لوگ جب قرآن پڑھ لیتے ہیں دین میں آ جاتے ہیں تو بساوقات ایکسٹریمسٹ رویہ اختیار کر لیتے ہیں اللہ کی عبادت کی طرف جھکتے ہیں تو بندوں کے حقوق گھول جاتے ہیں بندوں کی خدمت میں لگتے ہیں تو نمازوں پہ اثر پڑھنے لگتا ہے لیکن نیکی فیر یہ نہیں کہ انسان ایک رخ کی طرف مر جائے یا دوسرے کی طرف پھر جائے ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ آیت بطور یاد دہانی پڑھتی ہوں نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور فرشتوں کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتے داروں اور یتیموں پر مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے نماز قائم کرے زکاة دے اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب وعدہ کرے تو پورا کریں اور تنگی اور مسیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں یہ ہیں راستباز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں ہمارے اس سفر میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے کچھ لوگ اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر اس سفر کو جاری نہ رکھ سکے اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کب تک ہمارا ساتھ دیتی ہے لیکن خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کا دین پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں انہی میں ایک ڈاکٹر رفت تھی جن کا دورانے کورس انتقال ہوا وہ ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی خود بھی ڈاکٹر تھی لیکن باقاعدہ کلاس میں آتی رہی جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ساتھی طالبات سے سارا کام لیتی سبق وغیرہ بھی برابر یاد رکھتی لیکن پھر طبیعت اور خراب ہو گئی اور کومہ میں چلی گئی اور واپس میں لوٹی اسی میں ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے ہم سب جانتے ہیں کہ جس حال میں انسان کے انتقال ہوتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بھی بہت اچھی طرح کرے انہی میں ہماری ایک اور بہن تھی رخصانہ موٹن ان کو بھی ہم اس موقع پر نہیں بھول سکتے انہوں نے اپنی بہن پریدہ موٹن کے ساتھ یہاں پر دافلہ لیا اور باقائدگی کے ساتھ کلاس میں آتی تھی پھر ان کے گلے میں کچھ انفیکشن ہوا ان کا آپریشن ہوا لیکن اس کے باوجود بھی وہ کلاس میں آتی رہی اگرچہ بول نہیں سکتی تھی لیکن کلاس اٹینڈ کرتی باقائدہ ٹیسٹ بھی دیتی لیکن اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی جس دن انہوں نے شوال کا پانچوہ روزہ رکھا افطار بھی کیا اس کے تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے چودہ پارے تک پڑھا موت نے انہیں محلت نہ دی کہ وہ اپنا قرآن پورا کر سکتی مجھے آج بھی یاد ہے وہ جس جگہ بیٹھا کرتی تھی اور جتنے غور سے سارا وقت سبق سنتی تھی اور خاموشی سے چلی جاتی تھی ان کو بھولایا نہیں جا سکتا ان کے لئے بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں سے دھانپے ان کے والدہ کو صبر جمیل عطا کرے ہم سب بھی اسی راستے کے مسافر ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا اختتام بھی اچھا کر دے اقل مند وہ انسان ہے جو اس زندگی میں موت کے بعد کے لئے تیاری کرے جو اس دنیا میں صرف دنیا کا گھر نہ بنائے بلکہ اس دنیا میں آخرت کا گھر بنانے کی فکر بھی کرے تو آئیے موت کے بارے میں ایک نظم سنتے ہیں دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تُو دو دن کو یہ سفر ہے تے کر رہا ہے جو تُو دو دن کو یہ سفر ہے دنیا کے مسافر ہے یہ آلی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے یہ آلی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں مخمل پہ سونے والے مٹی میں سونے والے 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 والا posted چھوٹا سبیرا گھر ہے دو گل زمین کا ٹکڑا چھوٹا سبیرا گھر ہے دو گل زمین کا ٹکڑا چھوٹا سبیرا گھر ہے دنیا کے مصابر آنکھوں سے تُو نے اپنی دیکھیں کتنے جنازے ہاتھوں سے تُو نے اپنے ڈپنائیں کتنے مردیں آنکھوں سے تُو نے اپنی دیکھیں کتنے جنازے ہاتھوں سے تُو نے اپنے ڈپنائیں کتنے مردیں انجام سے تُو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے انجام سے تُو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے مصابر منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تُو دو دن کا یہ سفر ہے تے کر رہا ہے جو تُو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مصابر منزل تیری قبر ہے دنیا کے مصابر آپ اس آواز کو پہچانتے ہوں گے یہ آپ کی استادوں میں سے تھی جنہوں نے آپ کو تجوید کا لیسن کچھ عرصہ پڑھایا تھا حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جب دوسروں کی وفات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو ساتھ شریک نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چلے گئے شاید ہمیں تو ہمیشہ یہی رہنا ہے لیکن کوئی بھی انسان جو آج تک دنیا میں آیا اسے واپس جانا ہی پڑا ہم سب اس حقیقت کو جتنا بھی بھولیں جتنا بھی اس کو پسے پشتا لیں لیکن یہ ہمارے سامنے کھڑی ہے اسے ہمیں فیس کرنا ہے اقل مند وہ ہے جو اس کے لیے تیاری کرے لیکن آخرت کی آگ بھولائے رکھتی ہیں ہماری خواہشات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینا لنناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناتیر المقنطرط من الذہب والفدت والخیل المصومت والانعام والحرف ذالک مطاع الحیات الدنیا واللہ اندہو حسن المعاب لوگوں کے لیے مرغبات نفس عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے، موویشی، ذرعی زمینیں بہت خوشائن بنا دی گئی ہیں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامن ہیں آج جو کچھ ہے ہمارے پاس چند دن کے لیے ہے حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے جو لوگ تقوی کی رویش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرپراز ہوں گے اللہ اپنے بندوں کے رویے پہ گہری نظر رکھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النا مالک ہم ایمان لائے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے اب آتی ہیں اپنے تاثرات بتانے کے لیے منیزہ اقبال منیزہ نے اس کورس کے لیے اپنی ملازمت کو خیر بات کہا بہت اچھی طرح پڑھائی کی درمیان میں ان کی شادی ہوئی شادی سے دو روز پہلے تک کلاس میں آتی رہی بہت ہی باوقار تقریب تھی نہ مہندی نہ مائیوں صرف نکاح اور رخصتی جو ایک مسلم طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں تو زندگی کے تمام رنگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اگر ان رنگوں کے ساتھ اللہ کا رنگ اور اللہ کے دین کا رنگ مل جائے تو زندگی کئی گناہ خوبصورت ہو جاتی ہے میں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت لڑکی ہوں کہ مجھے محبت کرنے والے والدین ملے دینی ماحول شروعی سے ملا خیال کرنے والے احباب ملے اور بہت ہی پیار کرنے والی سہیلیاں ملے پروفیشن کے لحاظ سے میں ٹیچر تھی لیکن میری زندگی میں کچھ مسنگ تھا کچھ کمی تھی کچھ خلا تھا نہ جانے کیوں ہمیشہ جب بھی اللہ کی نافرمانی کرتی یا کہیں ہوتے دیکھتی تو میرا دل اس پر بہت کڑھتا تھا کبھی کسی خوشی کے موقع پر مکمل طور پر خوش نہیں ہوا کرتی تھی کہیں تلپ تھی تڑپ تھی کوئی چیز تھی جو میرے اندر تھی کہ مجھے کہیں کسی چیز کو تلاش کرنا ہے میرے اندر ابھی کوئی کمی ہے اسی تڑپ کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ مجھے الہدا کی طرف لے آئے اور پھر میں شاگت سے استاد اور استاد سے پھر شاگت بن گئی دل کی دنیا ہی بدل گئی پہلی دفعہ اللہ کا پیار اللہ کی محبت میرے دل کے اندر آئی اور مجھے پہلی طرف انگازہ ہوا کہ اللہ میرے اتنے قریب ہیں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میں اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے مجھے دی ہیں اس کو اسی کے خلاف کیوں استعمال کر رہی ہوں میں کیا کر رہی ہوں الحمدللہ مکمل ہجاب کرتے ہوئے اگرچہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شاید پر ہجاب لڑکیوں کی شادی بہت مشکل سے ہوتی ہے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسی کورس کے دوران جنوری میں میری شادی تیپ آئی اور جب تیپ آئی تو اپنے والدین کی مدد کے ساتھ اور ان کے تعاون سے میں نے پوری کوشش کی کہ اس خوشی کے موقع پر کوئی ناراضگی اللہ تعالی کی میں نہ کر پاؤں اس پر میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا واقعی میری شادی اس لحاظ سے بہت یادگار ہے کہ میں نو بجے تک ہی سسرال پہنچ چکی تھی رخصت ہو کے اور شادی میں بھی موجود تھی جس کی وجہ سے میرا عظم اور بھی پختہ ہو گیا تھا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی کہ شادی کس طرح سے ہوئی شادی میں دفت بھی بجائی گئی بچوں کی جن کے میں کلز آف اسلام کی کلاس لیا کرتی تھی انہوں نے پویمز پڑھیں اسماع الحسنہ پڑھے میں نے خود سور فاتحہ کی تلاوت کی بچیوں نے تلال بدرو علینا پڑھیں نظم اور مغرب کے وقت پھر ہم سب نے باجمات نماز ادا کی اور پہلی صف میں میں کھڑی ہوئی تھی حالانکہ میں نے میکپ بھی کیا ہوا تھا اور جیولری بھی پہنی ہوئی تھی اس کے علاوہ یہ کہ دلہن ہونے کے باوجود تمام بزرگوں اور بڑوں سے میں خود اٹھ کے ملتی رہی کیونکہ ہمارا دین ساری زندگی بڑوں کا عدب سکھاتا ہے اس کے علاوہ کمپلیٹ سیگریگیشن تھی عورتوں اور مردوں کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا شادی میں پردے کا مکمل احتمام کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی اور یہ کوشش کی گئی خاص طور پر کہ سنت طریقے سے کھانا جو ہے وہ سرب کیا جائے اور میں خود بھی اس میں شامل تھی سسرال سے میرے لئے بہت خوبصورت اب آیا آیا تھا جو پہن کر میں ساڑھے آٹھ وجہ تک رکھ سردی ہو گئی اور خاص طور پر میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ اس موقع پر روں نہ کیونکہ اس سے اللہ کی ناشکری ہوتی ہے میڈم کی یہ نصیحت ہمیشہ مجھے یاد رہے گی میں نے ان سے پرسنلی کہا تھا کہ آپ مجھے نصیحت کریں اس موقع پر کہ دنیا میں اگر خوشی ملتی ہے تو آخرت کے گھر کو نہیں بھول جانا کیونکہ یہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے الحمدللہ میرا سسرال بھی دینی ماحول رکھتا ہے مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں والدین کا گھر چھوڑ کے کسی نئے گھر میں آئی ہوں میرے حزبن میرے قرآن پڑھنے کو اور ہجاب لینے کو بہت پسند کرتے ہیں اور نئے گھر والوں کی سپورٹ اور محبت اور خلوص اور گھرے لزمیداریوں سے دور رکھنے کی ہی وجہ سے میں نے پوری توجہ سے اپنا کورس مکمل کیا ہے خاص طور پر میری مادہ ان لاؤ نے اور میری سسٹر ان لاؤ نے میرا بہت خیال رکھا ہے تمام گھر والوں کا کومٹ ہے میرے لئے کہ اہودہ والے بہت باعمل ہوتے ہیں خود بڑھ کے سلام کرتے ہیں اور بہت اچھا اخلاق کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر میرے ہزبن کے جنہیں میرے آرام کا میرے کھانے پینے کا میرے الہدا لے کے آنے اور لے کے جانے کا بہت خیال رہتا ہے عموماً جب میں مدرسے سے نکلتی ہوں تو وہ پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے مجھ سے تجوید سیکھنی شروع کر دی ہے اور سور فاتحہ کا ترجمہ بھی ورڈ ٹو ورڈ مکمل کر لیا ہے اور نہایت شوق سے آگے پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے مجھے قبول کر لے اور میرے لئے نئے گھر میں دین کے مددگار پیدا کر دے نیز میرے عجر میں میرے گھر والوں کو بھی حصدار بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا يَسْتَبِ الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ عُلِ الدَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِدِينَ دَرَجَا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ اَجْرَنَ عَظِيمًا مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت یقصہ نہیں ہے اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا رکھا ہے اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معافضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں مغفرت اور رحمت ہے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اپنے جان اپنا مال اپنا وقت اپنا سب کچھ لگانا تاکہ اس کی رضا کو پا سکے اس کے قریب پہنچ سکے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف نوبیہتہ جوان لڑکیاں ہیں وہاں دوسری طرف بزرخ خواتین بھی ہیں ان بزرخ خواتین میں ایک ہماری بہت ہی عزیز محترمہ میسیس نسیم قریشی صاحبہ ہیں انہوں نے کس مشکل سے یہ کوئس کیا یہ کہتی ہے کہ جب میں نے 1957 میں حج کیا تو حج کے موقع پہ جب قرآن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا جب نماز ہوتی تھی تو میں بہت روتی تھی اور اس وقت میں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے لئے زندگی میں کوئی ایسا موقع پیدا کر دے کہ میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھ سکوں پھر اس کے بعد انہیں پتا چلا کہ اسلام آباد میں کورس ہوتا ہے وہاں تو جا نہیں سکتی تھی پھر یہاں اللہ تعالی نے ان کے لئے انتظام فرمایا دل کی مریضہ تھی بائی پاس بھی ہو چکا ہے اسی سال کے قریب عمر ہے وقتن فوقتن طبیعت خراب رہتی ہے لیکن کسی حال میں کلاس نہیں چھوڑتی قابل ذکر بات یہ کہ انہوں نے ٹیسٹ بھی دیئے ہیں اور کوئی چھٹی نہیں کی تکبیر پڑھیں فالج کی وجہ سے ان کا دایا ہاتھ لکھنے کے قابل نہیں تھا تو دوسری طالبات ان کی مدد کرتی یہ بول کے ٹیسٹ لکھواتی اور ان کا ٹیسٹ لکھا جاتا اور پھر کیونکہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے بعضوں کا سبق یاد نہیں ہوتا تھا تھوڑی پریشانی بھی ہوتی لیکن انہوں نے اپنا ارادہ نہیں بدلا اور الحمدللہ آج وہ اپنی منزل تک پہنچ چکی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلے ساتھ پاروں کے بعد میں نے جانا چھوڑ دیا تھا تو میں جب بھی کبھی جاتی تو یہ ایک ہی بات کہتی کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی میرا یہ کورس پورا کرا دے کیونکہ میری یہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے کہ میں قرآن کو ایک دفعہ زندگی میں سمجھ کے پڑھ سکوں تو اللہ تعالی کا شکر ہے کہ آج آپ کی زندگی میں یہ دن آیا ہم سب آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اور آپ کی یہ مثال سب کے لئے قابل ذکر ہے حقیقت یہی ہے کہ سیکھنے کے لئے عمر کی قید کوئی حیثیت نہیں رکھتی جس دل میں سیکھنے کا شوق ہو علم حاصل کرنے کی تڑپ ہو وہ انسان اپنے اس شوق کی تکمیل کے لئے راستے نکال لیتا ہے اور ویسے بھی ہمارے لئے تو حکم یہی ہے کہ مہت سے لے کر لہت تک پنگھوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو جیسا کہ اس سے درنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اب اپنے خیالات کے اشار کے لئے آتی ہیں خدیجہ رفیق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجْعَلْنَا لَهُ نُورٍ يَمْشِ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَمْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ ذِيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا یعنی دین کے علم سے بے خبر تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ راشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ تیہ کرتا ہے کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو محترمہ ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ اساتذہ اکرام معزز خواتین اور پیاری بچیوں السلام علیکم اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو کسی نہ کسی زدیے سے کوئی کام ہو کر رہتا ہے اور انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے اسی طرح 1999 دسمبر کا مہینہ میری زندگی میں ایک مائلسٹون کی حیثیت رکھتا ہے ہم نتیہ گلی سے واپس لوٹ رہے تھے تو راستے ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا اور یہی سوچا کہ اسلام آباد ایک رات ٹھہر کر پھر کراچی کے لیے روانہ ہو وہاں میری ایک بچپن کی گہری دوست کیاں ٹھہرے جو انگلیش ڈیٹریچر ماشاءاللہ ڈبل ایم میں اور وہی کسی ادارے میں ڈائیکٹر بھی تھی کچھ اپنے اپنے مشاغل کی بات ہونے لگی تو کہنے لگی کہ پتا ہے اسلام آباد میں ایک ادارہ الہدا کے نام سے اور وہاں پر اسلامی تعلیمات قرآن کی تفسیر نہای دلچسپ اور انوکھے انداز میں پڑھائی جاتی ہیں اور اتنی ایکسائٹڈ تھی مجھے دھرے سائے بروشورز دکھانے لگی اور کہنے لگی کہ ہماری میڈم ڈکٹر فرد حاشمی صاحبہ آج کل کراچی گئی لیے اور پی سی میں ان کا دورہ قرآن شروع ہونے والا ہے اور بزر تھی کہ میں ضرور ضرور اٹین کروں کچھ دیر کے بعد سہری کے بعد میں دیکھا تو اپنے سفید کپڑے جو کہ الہدا اسلام آباد کا یونیفورم ہے اس طرح کرنے لگی اور کہنے لگی اور معذب کرنے لگی کہ میں ائرپورٹ نہیں چل سکوں گی اس لیے کہ ہمارے وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے باہر آلم کراچی پہنچے اور دو چار روز کے بعد میں نے پی سی میں میڈم کا درس اٹین کیا وہاں ایک عورتوں کا حجوم تھا اور جسے انداز سے وہ قرآن کریم بھی تفسیر کر رہی تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف دل کی گہرائیوں کو چھو رہا ہے میں بہت متاثر رہی اور اپنی بری بہن ڈکٹر آئیشہ مارفان اس ذکر کیا دوسرے اور انہیں بھی ساتھ لے لیا اور ان کے شوق کا علم تو یہ تھا کہ مریضوں سے کہہ دیا کہ وہی کل سے بارہ بجے کے بعد آئے اور پورا دورہ قرآن بلا ناغہ آٹینڈ کیا وہی بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کاش کراچی میں ایسا کوئی دارہ ہوتا غالباً خوبیلیت کی گھڑی تھی اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی اور وہی اعلانوہ پی سی میں کلیفٹن پر میٹرو اور دوسری برانچ خواتین کلپ میں کھولے گی میں نے فوراں داخلہ لے لیا کچھ قریبی دوستوں نے مزاق بھی بنایا کس نے کہا کہ بھئی شیخ سادھ کے کون سے عمر میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی میں نے بھی انتہائی بے اتنائی سے جواب دیا کہ انہوں نے چالیس سال کی عمر میں اور ہم ان سے بھی دو قدم آگئے ہیں کس نے یہ بھی کہا کہ بھئی عربی زبان میں ایمے کر کے اب قرآن کی تفسیر پڑ رہی ہیں دراصل میرے مامو پروفیسر عبدالعزیز المہمنی جو دنیا عرب اور عربی عدب میں مقام رکھتے ہیں انہیں کے رہنمائی میں عربی زبان کی تعلیم حاصل کی اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ وہ عربی عدب تھا اور یہ قرآن کی تعلیم ہے بہرحال جب الہدہ جوئن کیا تو ایسا محسوس ہوئے رہا شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ کیا اب تک ہم جہلک کے اندر ہم بھٹک رہے تھے زندگی میں صحیح معنوے روشی تو اب حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح وقت پہ یہ موقع فرام کیا اور وہ بھی اتنے قابل استاد سے میرے خیال میں الہدہ پاکستان کا ایک واحد ادارہ ہے جس میں قرآن کی تعلیم دیگر دینی مسائل دینی امور احلال حرام موت حیات وسا وسیعت غص کے تمام دینی عمر کی تعلیم اس قدر وضاحت سے کی جاتی ہے اور تفصیل سے پڑھائے جاتا ہے اور بوریت کا تمہیں احساس تک نہیں ہوتا میرے خیال میں ایسا ملکتا ہے قرآن کریم کی روح ہمیں پیوست ہوتی جا رہی ہے الہدہ نے ہمارے اخلاق سمارے ہمیں ہمدردی اور عصار کا سبق دیا اور یہ تمام پورے کا پورا کریٹ ڈاکٹر فرد تاشمی صاحبہ اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے پچھلے دنوں سورہ النازحات میں جس طرح سے وہ آیت القبرہ کی تفسیر کر رہی تھی آیت القبرہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کے نشانیں بتاتے بتاتے کچھ ڈسکوریز کی بات ہوئی کچھ لوگوں کے مختلف روئی ٹی وی انٹرنیٹ کی بات کرنے لگیں تو کہنے لگیں نیٹ نیٹ کو تو کوئی توڑ نہیں سکتا چاہے وہ بیت اللہ انکبوت ہی کیوں نہ ہو ہم سب تو بہت لطف اندوز ہوئے اس لیے کہ بیت اللہ انکبوت کے بارے میں ہم تفصیل پڑھ چکے تھے آخر میں اللہ مائد بال کا ایک شیرہ از کرتی چلوں جو میرے خیال میں محترمہ کے کاوشوں اور محنتوں کی بھرپور اکاسی کرتا ہے پھولا پھلا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا پھولا پھلا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین اس کورس میں جہاں گھرے لو خواتین تھی جنہوں نے پرگننسی کے دوران بھی اپنی تعلیم نہیں چھوڑی مثلا سمینہ تارق جو کلاس میں آخری دن تک آتی رہی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پیارا سا بیٹا دیا بلادت کی کچھ دن بعد بھی بیٹے کو ساتھ لے کے پڑھنے چلی آئیں گھر والے بھی اعتراض کرتے کہ اتنے چھوٹے بچے کو ہم گھر سے باہر نہیں نکالتے اور تمہیں سے سکول لے جاتی ہو تو وہ خاموشی سے ان باتوں کو صبر کے ساتھ سہتی اور اپنا کام کرتی رہی اسی طرح میسیس نجمہ سعید کہتی ہیں کہ جب میں نے الہدا میں داخلہ لیا تو میرے شہر کو یہ بات پسند نہ آئی ہر وقت کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرتے کسی نے کسی بہانے مجھے روکنے کی کوشش کرتے لیکن وہ جتنے کام کہتے وہ میں سب کر دیا کرتی اور پھر ان کے پاس اعتراض کی کوئی بات نہ رہتی اور اس طرح میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی آہستہ آہستہ ان کے رویے میں بھی تبدیلی آگئی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالی نے ان کے لئے آسانی پیدا فرمائی اسی طرح ایک اور خاتون شما ہیں جو کہتی ہیں کہ میرے شہر اس عرصے میں کافی بیمار ہوئے ان کی تیمارداری کے ساتھ ساتھ اپنی کلاس میں بھی آتی رہی پھر بیٹی بیمار ہوئی ان کے ساتھ کافی دن ہسپٹل میں رہی لیکن ساتھی کلاس میں بھی آتی رہی پھر خود بیمار ہو گئی ان کے ساتھ کچھ ایسا پرابلم ہوا کہ ان کو ڈاکٹر نے بے ہوش کیا اور ان کا علاج ہوا جب ہوش میں آئی ٹائم دیکھا تو کہنے لگی مجھے جانے دیں کیونکہ میری کلاس کا وقت ہو گیا ہے اور وہاں سے اٹھ کر سیدھی کلاس میں آ گئی حقیقت یہ ہے کہ جس کو دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ دنیا کے لئے قربانیاں کرتا ہے لیکن جس کو اللہ کی کتاب سیکھنے کا شوق ہوتا ہے اس کی دیوانگی کا عالم بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر حال میں اس کے دل و دماغ پر ایک ہی بات شائی بھی ہوتی ہے کہ میں اپنی منزل کو پہنچوں اپنے مقصد کو پورا کروں لیکن اگر ہم اس راستے کو چھوڑتے ہیں تو اس کے لئے بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لوم تلائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسعن علیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو بہت محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پہ نرم کفار پہ سخت ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے اپنے تاثرات بیان کرنے کے لئے آتی ہیں نفرین انیس یاد رکھئے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہم سب بار بار اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ یہ سب کس لیے ہے کیوں ہے اور ایک ہی بات دہراتے رہیں قل انہ صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبدالک امرتو وانا اول المسلمین آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے پرمامرداروں میں سے ہوں اسلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نادل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے یہ سورہ بھنی اسرائیل کی آیت 82 کا ایک حصہ ہے یہ آیت میں نے کئی دفعہ پڑھی تھی اور سنی تھی اور میں یہ سمجھتی تھی اس آیت کا محفوم یہ ہے کہ فلان صورت سے یہ فائدہ ہوتا ہے فلان آیت سے یہ فائدہ لیکن اس آیت کا صحیح محفوم کیا ہے یہ مجھ پر اب واضح ہوا ہے آپ کو اپنی تجربت بتاتی ہوں شاید آپ میں سے بھی کسی کا کچھ فائدہ ہو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں انسانوں پر بہت آزمائشیں آتی رہتی ہیں کیونکہ ہم یہاں پر آئے ہی امتحان دینے کے لیے ہیں مجھ پر بھی کچھ عرصے پہلے ایک بڑی آزمائش آئی اور میں حالات اتنے سخت ہوئے کہ میں ڈپریشن میں مقتلا ہو گئی اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس کیا تھا صرف دوائیاں دے کر سلانا یا دماغ کو سن کرنا الحمدللہ اتنی سمجھ تھی کہ مسائل سے چھٹکارہ پانے کا حل یہ نہیں ہے کہ انسان سوتا رہے اور پھر میرے سامنے ایسی مثالے بھی موجود تھیں کہ جو ایک دفعہ انٹرینکولائزز کا شکار ہوئے ساری عمر ان سے پیچھا نہ چھٹ سکا یا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تیز ترینکولائزز بھی ان کے لئے بے اثر ہو گئی بہرحال مجبوری تھی کچھ دوا کھانی پڑتی تھی اسی طرح وقت گزرتا رہا قرآن پاک سے بھی تھوڑا تعلق تھا لیکن ادھورا علم تھا جو اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک پورا نہ ہو جس طرح کسی دوا کا مکمل کوش نہ کیا جائے یا دوا کے ساتھ مکمل پرہیز نہ کیا جائے ایک بیش اینی تھی جو ختم نہ ہوتی تھی تھی طرح وقت گزر رہا تھا کہ میری بیٹی کی یونیورسٹی میں میڈم کے دور قرآن کے ممفلٹ تسکیم ہوئے میں نے وہاں جانا شروع کیا یقین کریں قرآن کو سن کر سکون کی جو کیفیت آئی تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنا پورا وقت یہیں گزارا کروں بہرحال دور قرآن ختم ہوا اور اس کے بعد میں یہ جستج ہوئی کہ قرآن پاک کو مکمل طور پر سمجھا جائے میٹرو کے وقت میں میرے لیے جانا مشکل تھا پھر معلوم ہوا کہ خاتین کلب میں دوپہر کا کورس ہو رہا ہے تو میں نے وہاں جانا شروع کیا پہلے میں نے ایزی لسنر شروع کیا جانا پھر میرے شوق پیدا ہوا کہ میں یہاں ایڈمیشن لوں اور کورس مکمل کروں لیکن میں سوچتی تھی کہ میرا اتنا عرصے سے تعلیم سے سلسلہ نہیں ہے تو میں ایک اس طرح یہ ٹیسٹ وغیرہ دے پاؤں گی بہرحال میں نے سوچا کے دیکھ لیتی ہوں اگر کر سکی تو ٹھیک اگر نہ ایزی لسنر جاتی رہوں گی لیکن اللہ تعالی نے میری مدد فرمائی اور جو جو قرآن پڑھتی گئی دل و دماغ پر سے دھن چھٹی گئی ایک پردہ تھا جو ہٹتا گیا قرآن کی روشنی میں اپنی کمی کتاہیاں نظر آئیں لوگوں کے روئیوں پر صبر کرنا آیا ان کو معاف کرنا آیا دنیا کی چیزوں کی حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ کتنی حقیق ہیں جن کو پانے کے لیے انسان اپنے پوری قوتیں صلاحیتیں اوقات یہاں تک کہ اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے اور اگر یہ اس کے ہاتھ سے چلی جائیں تو سمجھتا ہے کہ اب زندگی ختم ہو گئے پھر یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالی نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجائے میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور جب زندگی کے مقصد کا تائین ہوا اور زندگی ایک مقصد کے تحت گذرنے لگی تو یہ کتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کر کر اپنی جان کو روک لگاؤں اس طرح قرآن کا ایک ایک لفت میرے اندر یوں اترا کہ میرے ہر درد کی دعا ثابت ہوا اور آہستہ آہستہ قرآن میرے لئے شفا بن گیا اور میری تمام دعائیں شٹتی چلی گئیں میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس سے ہمیشہ جڑا رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور مجھے اتنی صلاحیت دے کہ میں اوروں تک بھی شفا کو پہنچا سکوں تاکہ وہ روحی روحانی اور حقیقت سے حدیاب ہو سکیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ تعالی ہی کی بنائی ہوئی ہے جس طرح انسان اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ تعالی کو پہچانتا ہے اسی طرح اس کی کائنات میں غور و فکر کر کے بھی اللہ تعالی کی پہچان اور معرفت حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے نظر چاہیے غور و فکر کی عادت چاہیے قرآن پڑھ کر غور و فکر کی عادت اور اللہ تعالی کی تخلیق میں دلچسپی اور اس تخلیق کے ذریعے اس تک پہنچنا انسان کا ایک دلچسپ مشغلہ بن جاتا ہے جب انسان کی نگاہ کا زاویہ بدلتا ہے اس کی سوچ بدلتی ہے اس کے خیالات بدلتے ہیں اور زندگی سکون اور امن کا ذریعہ بن جاتی ہے لیکن اگر کوئی شخص قرآن پڑھ کر اس کو چھوڑ جاتا ہے اس کو بھول جاتا ہے اور دنیا میں کھو جاتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں بطل عليهم نبأ الذي آتيناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فكان من الغابین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذالك مثل القوم الذين كذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم يتفکرون ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا آخریکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا لہذا اس کی حالت کتے کسی ہو گئی تم اس پہ حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے یعنی اس کی لالچ اور حرص تو ختم ہونے کا نامی نہیں لیتی یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی ہدایت پاتا ہے جس کو وہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں اب اپنے تاثرات کے اظہار کے لئے آئیں گی آتے کا فائز بسم اللہ الرحمن الرحیم بچپن سے لے کر آج تک اگرچہ بہت نمازیں بھی پڑھیں الحمدللہ روزیں بھی رکھیں لیون قرآن بھی پڑھا اور بہت بار بہت کچھ سمجھنے کی ٹوٹی پوٹی کوشش کے ساتھ بھی کیا لیکن سچی بات یہ ہے کہ نیت یہی تھی میڈم اتنی بار بولتی ہے نیت یہی تھی کہ دین بھی ہاتھ سے نہ جائے اور دنیا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ میں رہے اللہ کا بہت احسان ہے مجھے بہت اچھا ماحول ملا بہترین انسٹیوشن سے اللہ نے مجھے پڑھوایا بہت اچھے پیرنس اور فیملی دی لاسٹو لاسٹیہ پڑھائی سے کچھ فراغت ہوئی تو اپنی مدہ کے کہنے پر یہاں پر قرآن پر نے آئی میری ماں ماشاءاللہ پہلے دن سے ہم ریگلر سٹورن تھی بہت عرصے سے ہم بھائی بہنوں کو ہدایت کریں تھی یہ قرآن پڑھنے آؤ پیچھے مر کر دیکھتی ہیں تو کلیرلی یاد آتا ہے کہ نیت یہی تھی کہ مام کا خوش کروں گی یہ بھی نیت تھی کہ اکٹوبر کے رائنڈ آئی تھی تو مارچ تک دوبارہ جوب پہ چلی جاؤں گی لیکن دو یا تین کلاسز کے بعد دل کے حالات کچھ ایسے بدلے پس ای ڈیسائیڈ نہیں پس ای ڈیسائیڈ نہیں کہ اتنا bright future on hold کیا ہوئے کیا فائدہ ہوگا لیکن ام بری ہپی الحمدللہ اور آج تو بہت احساس ہو رہے کہ میں اس راستے پر گامزن ہوں اللہ کے رحم سے قرآن پڑھنے سے جو چینج میں اپنے اندر پیل کرتی ہوں کہ میری طبیعت میں بہت سکون بہت تھہرا ہو آگیا ہے اور میرے گھر والے بھی اور میرے ریلیٹیلز بھی بتاتے ہیں مجھے میری فرینڈز کے تو میں پہلے سے بہت زیادہ پہلے سے بہت زیادہ سبر اور حکمت آگئی ہے میری طبیعت بہت جوشنی تھی فر دوز مادرز اور دوارٹرز ہو مست پی اپریہنسیب مست پی ویئی کنسرنٹ کہ یہاں پڑھیں گے تو رشتوں کا بہت مسئلہ ہوگا ابھی منیزہ نے بھی منشن کیا ماشاءاللہ اور بہت ساری کولیگز کا بہت اچھے رشتے اللہ نے کروائے ہیں میرا اپنا نکال حمدللہ چھوٹی عید کے تیسے روز اللہ نے بہت اچھی فیملی میں ہو گیا میں ہزپن میں ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور بہت میرے قرآن پڑھنے کو سمجھنے کو سپورٹ کر رہے ہیں اب آگے یہ کہ میں امریکہ جا رہی ہوں آپ لوگ تیز دعا کیجئے کہ اللہ میرے عمال قبول کر لے اور ان عمال کا عجر میرے پیرنٹس کو میرے روحانی پیرنٹس کو میڈم این مادر ان چارجز ان کو بڑھا چڑھا کر دے اور یہ کہ مجھے اپنی دین کی خدمت کے لئے چن کے رکھے ایک غیر مسلم آشرے کے اندھیروں میں مجھے ایک روشن چراخ کی طرح رکھے انشاءاللہ کیونکہ میں نہیں کروں گی تو کسی فاسق سے کسی فاجر سے دابت الارج سے اللہ تعالیٰ یہ خدمت کروالے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی اس لیول پر نالائے آپ کی دعائیں چاہیے اللہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ساتھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے علاوہ ایک اور ڈاکٹر بھی اس کورس میں شریک تھی میسیس زہرہ سمد جناہ ہسپتال میں گائنکولیجسٹ ہیں جب انہوں نے کورس جوائن کیا تو ہسپتال سے آفٹرنون کی چھٹی لی کیونکہ اگر فل ڈے کی وہ ہوتی تو شام کو بھی کبھی ڈیوٹی لگ سکتی تھی اس طرح ان کے لیے کورس جائن کرنا مشکل تھا بہرحال دوپہر تک ہسپتال میں کام کرتی پھر گھر جا کر بچوں کے کھانے کا بندوست کرتی اس کے بعد کلاس میں آتی پانچ بچوں کی ماں ہیں کافی ذمہ داری ہے کہتی ہیں کہ شوہر میرے ہاتھ کے پکے ہوئے کے بغیار کھانا نہیں کھاتے اس لیے جاپ کے ساتھ قرآن کی تعلیم بھی جاری رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی نبھایا رات گئے فارغ ہوتی تو پھر سبق یاد کرتی ان کا کہنا ہے کہ میں ہر وقت ٹائم کو پکڑنے کے لیے بھاگتی ہوں ان کی خواہش ہے کہ دن چوبیس گھنٹے کی بجائے اٹھائیس کا ہو جائے تاکہ میں سکون سے کام کر سکوں بہت اچھی کلیگرافی بھی کرتی ہیں جو انشاءاللہ اگلے ختمے قرآن کے موقع پر آپ کو دکھائیں گے آج وقت ہمارے پاس کم تھا بہرحال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سچے اہلِ ایمان تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک اور نصیحت آپ سب کے لئے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے منا موڑو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچا سننے والا بنائے اب آتی ہے اپنے تاثرات کے اظہار کیلئے آئیشہ یوسف السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم عوربا رسپیکٹیو میڈم کیچرز اور میرے دیارے سیسٹرز اسلام سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ωور سلام علیکم اور ملتے nachول کرنے کے لیے اور کی تکلیقہ اور کیا جوالی انگلی سوال کرنے والا دراؤ کرنے کے لئے در آنے والا۔ اور کیا جوالا میرے تکلیم جنرے ہماری حسین کرنے مجھے نہ مجھتے ہیں لیکن کی تکلیم لیکن اللہ سبحانہ و سبحانہ وطہلہ محلوثی معلومت و 허ين معنی بلی بہتاؤں عجید کنشورج اور از میں اطلب کی باستی و ایمیدемонی شغلیتا ہیرہی ملکتا امید علیہ دن جنگوان مجھے یہ لمysis جنگوانا مجھے یہ بدکتا جیسے میرا درمیشن میں كاملے اور میں شhalf جہم سوڈیف تلما جو سوڈیف تلیف تلیف سوڈیف کلیف تلیفت سوڈیف میں با فکر شرکا تھا چھلیف تلیف تلیف تلیفتی شب حالی با سوڈیف تلیفتی ہمارے میں گئے گئے یہ سوچتے ہیں ہمارے کی طرف کیا سوچتے ہیں ہمارے میں ہمارے کے لئے ٹھیک ہے ان کیا حچ پچھ لیکن ہمارے میں کیا بہت سبراہ اللہ تعالیٰ ہمارے کے ساتھ ہمارے میں ہمارے کے ساتھ کیا جو اپنے ہمارے اور ہمارے میں احساس بہت بہت جب نہیں any different if I was at home because difficulties never terminate it's only the color and the face that changes and the greatest dilemma was that I knew very little Urdu whereas writing and reading was concerned and there was no English group in the evening class I used to struggle and struggle I used to transliterate in Urdu Roman script and then of course again Allah Ta'ala says in Namal Usra Yusra he is there to me indeed after difficulty is ease and after difficulties as gradually Allah Ta'ala made things easy for me and Madam's cassettes and the dictionary in hand made things easy for me and I was able to move forward actually difficulties are rather challenges and stepping stones which Allah Ta'ala made it very easy for me because I still don't imagine to understand how it all happened it was all because of Allah Ta'ala's bounty his grace his blessings his help that I was able to complete my journey so successfully but Allah Ta'ala says that you have to take the first step you take one step and I will take ten so my dear sisters the first step and the initiation has to be from us and it would be very unfair only to speak about me because all the students who are sitting here everybody has been sacrificing and have their portion of sacrifices so is there any gain without pain no never as the Quran seeped into my heart and it started to make a difference to my life and especially the Quranic verse of Surah Zumar آیت No.23 کہ تم نے Allah کی قرر ہی نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے and that of Surah Muhammad یا ایوہ اللذین آمنو ان تنصر اللہ یا انصرکم و یا ثبت اقدامکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا and many such آیت shook me to the core that today I don't want to do anything but to serve the Quran in every possible way with the best of my faculties skills talents that Allah has bestowed me and inshallah with His help and a dua that Allahumma wafikna lima tuhibbut ma'tarza O my Rab guide me and help me do the things that You love and You are pleased with and inshallah which would become a source of my salvation for the hereafter world and hereafter inshallah Ameen and here I am going to do it پھر اپنی ڈیوٹیج دیتے اور رات گئے واپس آتے ان کی قربانیاں اللہ تعالیٰ ان سے قبول کرے الحمدللہ وہ واپس جا کر بھی دن رات اپنے کام میں مصروف ہیں ہم آپ کی ملاقات تہمینہ اسرار سے کرواتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کی روشنی تو لی ہے مگر انہیں دل کی روشنی دی ہے اور اسی دل کی روشنی کے ساتھ یہ اللہ کی کتاب کو پڑھتی رہی ہے یہ نام تہمینہ اسرار ہے میں ہمیشہ سے اس چیز کی بہت ہی خواہش بند تھی کہ قرآن کا ترجمہ آئے لیکن میں اپنے لئے کبھی بھی چیز نہیں سوچ سکی تھی کیونکہ میں بینک سکول میں ٹیچر ہوں اور میرے سٹورنٹس اکثر حافظ ہوتے ہیں انہوں کو اتنا سمجھاتی تھی کہ آپ لوگ ترجمہ سیکھو آپ کے اندر قرآن ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوں آپ سے کہہ کیا رہے اور وہ مجھے خوش کرنے کے لئے کچھ آئیتیں یاد کر کے آگے سے نہ دیتے تھے آخر اللہ نے میرے لئے بھی راستہ کھول دیا میں آج بھی یقین نہیں کرتی کہ اللہ نے میرے لئے راستہ کھول دی ہے واقعی کھول دی ہے مجھے اقدم مجھے خیال ہے کہ مجھے بھی سیکھنا ہے مجھے بھی جانا ہے اور میرے پھر کین جانے کے لئے بس کوئی راستہ اس وقت نہیں تھا بس میں خلاؤں میں کھڑی کر رہی ہوں نہیں میں الودہ جاؤں گی میں جاؤں گی ہر کوئی کہہ رہے ہیں تم کیسے جاؤگی اللہ نے الحمدللہ عائشہ یوسف کو مجھ سے ملوا دیا الحمدللہ اور آج میں الحمدللہ اپنے جاؤں کے ساتھ بھی میں نے کام کر لیا پہلے میں نے چاہا میں جاؤں چھوٹ دوں میری پرنسپل راضی نہیں ہوئی میں نے کہا مجھے چھوٹی دے دیں اس جس کے لئے بھی راضی نہیں ہوئی انہوں نے کہا اب ہفتے میں دو دن آپ لے لیں اپنا سرٹیٹیوٹ آرینج کر دیں میں آپ کے استید سر تیار ہوں الحمدللہ میری جاؤں کی گزیمتاری پوری چلتی رہی اور میں نے قرآن بیاج کر لیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی بہترین کوششوں کو قبول کرے ایسے لوگ ہم سب کے لئے ایک روشنی کی بہترین مثال ہیں اگر وہ ان معذوریوں کے ساتھ جنہیں اللہ نے معذور قرار دیا ہے جن سے اگر وہ نہ بھی سیکھیں تو حساب نہیں ہے اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم آنکھیں رکھنے والے کیا حساب دیں گے کیسے جواب دیں گے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ ہی کا دیا ہو یہ سب کچھ پھر اللہ ہی کے لئے وقت نہیں اس کی کتاب سیکھنے کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے ہیں بہت کچھ سوچتے ہیں ایک اس کی کتاب نہیں پڑھ سکتے ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی نہیں پڑھ سکتے کیا واقعی نہیں سیکھ سکتے یا پھر ہم نے ایسے عذر و بہانے تراش رکھے ہیں کہ جو حقیقت میں عذر نہیں ہیں صرف ہماری اپنی سوچ ہے حقیقی مومن تو وہ ہوتے ہیں جو جنت کے بدلے اپنی جانے اور مال بیچ ڈالتے ہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا باہدہی من اللہ فاستبشروا ببائکم اللذی بایعتم بے وذالک ہوا الفوز العظیم حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے اہد کا پورا کرنے والا ہو پس خوشیاں مناؤ اس سعودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس راستے میں نہ اپنی جان دینا چاہتے ہیں نہ وقت لگانا چاہتے ہیں نہ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود یک طرفہ طور پر جنت کے طلبگار ہیں دنیا میں کوئی معمولی سے معمولی چیز تو قیمت چکائے بغیر ملتی نہیں تو اتنی بڑی جنت کا سعودہ بغیر کچھ دیئے کیسے کر لیا ہم نے ہم سب کو سوچنا ہے غور کرنا ہے ہم کس راستے پر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ یا ایوہا الناس قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اَحْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ آپ کہہ دیجئے کہ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے اللہ نے اپنی کتاب بھیج دی ہے اب جو سیدھی رائے اختیار کرے گا اس کی راست روی اسی کے لیے فائدہ مند ہے اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں تاثرات بیان کرنے والے لوگوں کی باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت کم ہے اس لیے اسی پر اتفاہ کرتے ہیں اس موقع پر میں ان لوگوں کا ذکر بھی کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھانے میں بے پناہ اسرار کیا مدد کی ان میں سر فہرس ڈاکٹر سیدہ اشرف صاحبہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ واقعی اگر یہ بہت زیادہ اسرار نہ کرتی اور پیچھا نہ کرتی اور دن رات یاد نہ دلاتی تو شاید ہم آگے نہ بڑھتے اصل میں تو ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے لیکن اس نے بندے کے لیے بھی لکھا ہے کہ وہ بھی تو کچھ کوشش کرے مگر عموماً ہم غفلت میں سستی میں کوششیں کرنا بھول جاتے ہیں ہم کچھ کاموں کو بہت ناممکن اور مشکل سمجھتے ہیں مجھ اچھی طرح یاد ہے کہ جب رمضان کا دورہ قرآن ہو رہا تھا اور لوگوں کی طرف سے یہ اسرار آنے لگا کہ اب ہمیں اس سے زیادہ قرآن پڑھائے جائے اور یہاں پر کوئی ادارہ بنایا جائے اس کے لیے تو اس وقت یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اب یہ کام کہاں پر ہو کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ تارک روڈ جو ہے وہاں پر زیادہ اچھا رہے گا مختلف آپشنز آئی میں تو کراچی کے نقشے سے واقف نہیں تھی نہ زیادہ جانتی تھی کبھی کوئی کچھ مشورہ دیتا کوئی کچھ اور کہتا بہرحال بہت ساری گفتوشنید کے بعد بہت سارے مشوروں کے بعد اور دراصل اللہ کے ازن اور حکم کے ساتھ صبح کا کورس شروع ہوا اور ساتھ ہی پی سی اچس میں خواتین کلب میں شام کا کورس بھی شروع ہوا ان سارے مشکل وقت میں الحمدللہ خواتین کلب کے سارے میمبرز کا اور سٹاپ کا بہت زیادہ تعاون رہا ہر ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول کرے اور اس سارے عمل کو ان کے لیے بہت زیادہ صدق جاریہ بنا دے اس موقع پر تھوڑا سا الہدا کا تعارف پریزنٹیشن کی شکل میں کرانا چاہوں گی اور اس کے بعد پھر آخری دو صورتیں اور دعا ہوگی بات یہ ہے کہ ہم سب یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے نکلیں گے لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ کب وقت آ جائے اور کب دنیا سے بلاوہ آ جائے اور جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ سوچتے ہی رہ جائیں اس لیے نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے جب بھی موقع ملے اللہ کی پکار پر لب بیت کہنا چاہیے الہدا کیا ہے الہدا کے بارے میں آپ نے بہت سی متضاد باتیں سنی ہوں گی کوئی آپ کو تعریف کرتا ہوا ملا ہوگا اور کوئی بہت سخت تنقید کرتا ہوا بہرحال یہ ننہ منہ پودا کراچی کی ان فضاؤں میں تعریف اور تنقید کے بیچ میں فروان چڑھتا رہا اور اب کہاں تک پہنچے ہیں اس کی چھوٹی سی جھلک آپ کو یہاں پر دکھائیں گے الہدا اس کا نام کیوں رکھا گیا الہدا کا لفظی معنی ہے اللہ کی ہدایت یہ کسی انسان کی ملکیت نہیں کسی انسان کی طرف منصوب نہیں کوئی یہ جماعت نہیں کوئی گروہ نہیں یہ ایک سکول ہے تعلیم دینے کے لیے نام اس کا الہدا ہے کہ گائیدنس اف اللہ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہد اللہ ہی هو الہدا یقیناً اللہ کی ہدایت یعنی اسی کی گائیدنس اصل گائیدنس ہے اسی لیے ہمارا سب سے بڑا عیم اور مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم کو ہر شخص تک پہنچائیں عام طور پر مرد حضرات کے پڑھنے کے لیے تو بہت سے مواقع ہوتے ہیں لیکن خواتین کے پڑھنے کے لیے اور وہ بھی مختصر وقت میں پڑھنے کے لیے عموماً مشکلات ہوتی ہیں بہرحال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بچ جاتے پرہیز کرتے یہ تھا انسپریشن پیچھے اس کے سٹیٹیجی کیا ہے کس چیز کی تعلیم ہوتی ہے یہاں پر ہمارا نساب یا سلبس قرآن پاک کی اس آیت پر مبنی ہے جس کا ترجمہ ہے در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سمارتا ہے ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے ہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو تعلیم لوگوں کو دی اس کے بعد اسی تعلیم کو لے کر آپ کے صحابہ کرام آگے بڑھے اور آج اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ صلی اللہ بس چار چیزوں پر مشتمل ہے نمبر ایک قرآن پاک کی آیات کی تلاوت جیسے اترا ہے ویسے ہی پڑھنے کی کوشش پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کتاب یعنی قرآن پاک کی تعلیم اس کے لیے قرآن پاک کی تفسیر کرائی جاتی ہے عقیدہ علوم القرآن قرآن پاک کی دعائیں وغیرہ قرآن پاک کا لفسی ترجمہ گرامر اور قرآن پاک کو لکھنے کا طریقہ پھر اگلی چیز ہے وَلْحِکْمَتَ حِکْمَت حِکْمَت سے مراد سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس کے تحت سیرت النبی علوم الحدیث اور حدیث پڑھائی جاتی ہے پھر اسی طرح وَيُعُزَكِّهِمُ ایک اہم چیز ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کیونکہ اگر انسان علم تو حاصل کرے لیکن اس کی تربیت نہ ہو عمل نہ بدے تو وہ علم انسان کے لئے بوجھ ہو جاتا ہے الہدا بنیادی طور پر 31 دسمبر 1993 میں اسلام آباد میں قائم ہوا تھا چند لائک مائنڈڈ خواتین نے مل کر اس کا آغاز کیا تھا پھر اس کے بعد آشتہ آشتہ مختلف جگہوں پر برانچز بنتی چلی گئیں اس وقت ستر سے اوپر برانچز ہیں اور انہی میں الحمدللہ 1999 میں یعنی دسمبر 1999 میں کراچی میں کام کا آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ستھ کراچی میں بھی کچھ برانچز موجود ہیں الحمدللہ اور اس کے ساتھ سندھ کے کچھ اور علاقوں میں بھی اس وقت اسلام آباد میں الہدا کی اپنی بلڈنگ نہیں تھی کمیونٹی سنٹر غائر کیا ہوا تھا وہاں پر کلاسز ہوتی تھی اس وقت اسلام آباد میں کئی ایک کورسز چل رہے ہیں ڈپلومہ کورس ہے تعلیم القرآن کورس ہے جو آگست سے آگست تک ہوتا ہے کالجز کی بچیوں وغیرہ کے لیے پھر علم القتاب ایوننگ کلاسز ہیں جو ورکنگ ومن کے لیے ہیں روشنی کا سفر تین ماہ کا پروگرام دہات کی لڑکیوں کے لیے ہے گاؤں وغیرہ سے جو بچیوں آتی ہیں ان کو بیسک نالیج دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کسی بھی دوسرے کورس میں شفٹ ہو جاتی ہیں کلرز اف اسلام بچوں کا کورس ہے اسی طرح ینگ گرلز کا ایک پروگرام ہے نو دائے سیل یعنی اپنے آپ کو پہچانو اسی طرح نور القرآن گھرلو خواتین کے لیے اب کورس شروع کیا جا رہا ہے ایف ایم ریڈیو پر صورت یوسف مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ بے شمار لوگ وہاں روزانہ ریڈیو سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کراچی میں الہدا پی سی سے اس کا آغاز ہوا جہاں دورہ قرآن ہوا پھر کلاسز ریڈن پلازا میں اور مختلف جگہوں پر ہوتی رہی مجھے یاد ہے ایک کلاس ہماری یہاں پر بھی ہوئی تھی فسٹ میں کی کلاس تھی بہت ہی سخت گرمی تھی اور اس روز معلوم نہیں کون سی صورت شہ صورت بخرا مکمل ہوئی تھی اور بہت سے لوگوں نے اسی طرح آکے اپنے بہت سے خواب اور بہت سے تاثرات سنائے تھے یہ قرآن پاک کی ایک خاص طریقے سے چھپایا گیا ہے کہ جس میں ایک طرف ایربیک ٹیکسٹ ہے اسی کے نیچے جگہ ہے جہاں لفظی ترجمہ لکھا جاتا ہے اور سامنے تفسیر لکھی جاتی ہے بچے اپنی ضرورت کے مطابق ہائلائٹ بھی کرتی ہیں کچھ بچے کو جیسے اردو میں پڑھنے میں دکت ہوتی ہے تو انگلیش کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے سپارے تیار کی گئے ہیں جو ہماری سٹوڈنٹ سی کی کابش ہے اور الحمدللہ اب اس میں سے تقریباً چودہ پارے چھپ بھی چکے ہیں بچے مختلف آیات کو ہائلائٹ بھی کرتی ہیں جو ان کے دل پہ اثر کرتی ہیں اسی طرح تفسیر کے دوران کچھ چیزیں جو بہت ہی اہم ہوتی ہیں ان کو موٹے لفظوں میں لکھ بھی لیتی ہیں اپنی یاد دہانی کے لیے ایکسٹر پیجز کا استعمال بھی ہوتا ہے کیونکہ کبھی تفسیر ضرورت سے زیادہ ہی لمبی ہو جاتی ہے پھر گروپس ہوتے ہیں جس میں ہر ایک لڑکی سے الگ ترجمہ سنا جاتا ہے سبق سنا جاتا ہے نوٹس بورٹ پر وہ سافٹ بورٹ تیار کیے جاتے ہیں جن میں ساتھ ساتھ جو کچھ قرآن پاک میں پڑھا جاتا ہے اس کو جس طرح مختلف لوگ مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں اس کو پھر بورٹ پر لگا دیتے ہیں جیسے اور سبجیکٹس کے بھی سافٹ بورٹ تیار کیے جاتے ہیں مثلا شرم و حیاء کا ایک ٹاپک تھا اس پر جتنی بھی احادیث ہیں وہ لکھ کر لگائی گئی تاکہ لوگ گزرتے گزرتے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں اور ایک پورا تعلیمی ماحول ہو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ صرف استاد ہی نہ بولے دیواریں بھی بولا کریں کہ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے پھر اسی طرح ایٹی ڈپارٹمنٹ ہے قرآن پاک کی جو تفسیر کلاس میں ریکارڈ ہوتی ہے وہ یہاں پر ایڈٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو چھپتی ہیں ان کی تیاری بھی یہاں ہوتی اور یہ بھی سٹوڈنٹس اس وقت سے کام کر رہی ہیں جب یہ خود بھی تعلیم بیلمتی صبح پڑھتی تھی اور شام کو ویب سائٹ پر بیٹھ کے کام کرتی تھی اور الحمدللہ آپ ویب سائٹ پر بہت کچھ موجود ہے یہاں ایکسپنشن جس طرح کراچی میں ہوئی ہے جہاں جہاں برانچیز ہے اب نقشہ تو آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں خواتین کلپ جہاں کے بچیوں کا آج کرانے پاک کا ختم ہے یہ آج آپ کو ایسا نظر آتا ہے یہ گروپس ہیں لیکن جب یہ شروع ہوا تھا تو اس وقت وہاں پر ٹینٹ بھی نہیں تھا بعض وقت کلاس میں دھوپ آتی تھی پنکھا بھی شروع میں نہیں تھا اندھیرہ ہو جاتا تو لائٹس بھی نہیں تھی لیکن اللہ تعالی جزائے خیر دے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے آگے بڑھ کر ہر چیز میں بھرپور حصہ ڈالا اور آج اس کا نقشہ بدل چکا ہے یہ ڈاکٹر سعیدہ صاحب بیٹھی نہیں ہے یہ گاڑی میں بیٹھ کے اپنا سبق لکھتی ہیں کیونکہ ان کو بعض وقت باہر نکل کے اندر آنے تک بھی ڈککت ہوتی ہے لیکن بہت تن مند دن سے اپنا کام کرتی رہتی تارک روڈ برانچ قریبی ہے یہاں سے وہاں بھی الحمدللہ اسی طرح صبح میں کلاسز ہوتی ہیں تفسیر کلاس ہے ایف بی ایریہ کی برانچ ہے کاکہ باوانی سنٹر میں تفسیر کلاس ہے سافٹ بورڈ کا ایک اور نقشہ سٹال جہاں جہاں ہماری برانچز ہیں وہاں وہاں طالبات کو بکس اور کسٹس بھی پروائیڈ کی جاتی ہیں آج بھی یہاں پر بہت سے سٹالز موجود ہیں جہاں پر مختلف کسٹس اور بکس اور کارڈز وغیرہ اویلیبل ہیں ریالیٹی ٹیچ بچیوں کی کلاس ایک ہوتی ہے جو سمر کورس میں شروع ہوئی تھی اور اب ہفتہ بار ہوتی ہے یہ کلاس انگلیش میں ہوتی ہے تاکہ وہ بچے ہیں جو اردو زیادہ اچھا نہیں سمجھتی ان کے لئے آسانی ہو بچوں کا پروگرام ہے کلرز اف اسلام چھٹیوں میں جو پروگرام ہوا تھا اس کا ایک نقشہ ہے بکس اور کسٹس کا سٹال ہے اس وقت ہمارے پاس بہت سے کسٹس موجود ہیں مثلا حقوق و لباد پر لباس و ہجاب پر شراب اور جوے کے بارے میں گھر ٹوٹنے نہ پائے دروشریف پر انسان اللہ کا محتاج ہے عیبت بدگمانی کے موضوع پر نماز کے بارے میں اسی طرح مردوں کی کلاسز بھی تارک روڈ پر شام کے وقت ہوتی ہیں جو خواتین پہنچ نہیں سکتی کلاسز میں ان کے لئے کورسپونڈنس کورس کا احتمام بھی ہے پھر اسی طرح ایف ایم کی ریڈیو ٹرانسمیشن بھی ہے اور الحمدللہ اب یہاں پر بھی کوشش کی جا رہی ہے امید ہے کہ صبح کی نشیات میں پونے ساتھ سے سوا ساتھ تک ایف ایم پر شروع جلد ہوگا آپ بھی دعا کیجئے اسی طرح الہدہ کی ویب سائٹ ہے وہاں پر کافی کچھ مٹیریل موجود ہے رمضان میں اے آر وائے پر جو ٹیلویجن کے پروگرام تھے وہ بھی ہماری بچیوں نہیں تیار کیے تھے سیسائیٹی کے مختلف حصوں پر ہمارا کام تعلیم کے علاوہ سوشل والفر کا بھی ہے اس میں رورل ایریاز میں بھی کام ہو رہا ہے کچھی بستیوں میں کوئیں خودوائے جا رہے ہیں سکول اور کالیجز میں بھی کام ہوتا ہے رمضان میں اسی طرح ہسپٹلز میں اسی طرح جیل میں الحمدللہ بہت اچھا قرآن کی تعلیم کا کام کچھ طالبات نے شروع کیا ہے کراچی سنٹرل جیل میں تقریباً دو سو ساٹھ کت قریب تعداد ہے خواتین کی اور ان کے لئے درس کا احتمام ہوا ہے وہاں باقاعدہ کلاسز شروع ہو چکی ہیں بچوں کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں قیدیوں میں راشن کپڑا کھلونے کمبل وغیرہ بھی بانٹے گئے عید کے موقع پر نماز عید کا احتمام بھی کیا گیا عورتوں کو مہندی بھی لگوائی گئے پھر اسی طرح جیل کے جو سطاف ہیں ان کے بچوں کے لئے بھی کچھ کلاسز ہو رہی ہیں ان میں بچوں کی تعداد دو سو کے تک ہو چکی ہے قیدی خواتین پر قرآن پاک پڑھنے سے بہت اچھے اثرات ہو رہے ہیں اس وجہ سے جیل کی انتظامیہ نے درخواست کی ہے کہ ایسی کلاسز دوسری جگہوں پر بھی شروع کی جائیں اور جو قیدی خواتین ان کلاسزوں باقاعدہی سے شامل ہوں گی ان کی سزا میں بھی تخفیف کی جائے گی یہ کچھی بستیوں میں جس طرح بچیاں قرآن پاک پڑھا رہی ہیں اس کا نقشہ ہے یہ قریب بھی کچھی بستی ہے وہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں ہسپتال میں بھی خدمت خلق کا کام کیا جاتا ہے وہاں پر جا کر مریضوں کو تسلی دینا اور دین کا شعور بیدار کرنا جمعہ بازار میں نماز کا احتمام کیا گیا ہے دس مقامات پہ عورتوں کی نماز کا بھی وہاں احتمام کیا ہے کیونکہ عورتیں بازار میں جاتی ہیں تو نماز قضاء کر کے آتی ہیں پھر اسی طرح مائک پہ آزان سنوانے کا احتمام بھی کیا گیا ہے گورنمنٹ کے سکولز میں بھی مطالبات جاتی ہیں اور وہاں پر بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں اسی طرح الحدا میں میریج بیورو بھی قائم کیا گیا ہے الحمدللہ اب تک پانچ شادیاں کامیابی کے ساتھ ہو چکی ہیں بعض رشتے پروسس میں ہیں حج کے لیے تربیتی پروگرام کا بھی یہ تمام کیا گیا ہے انٹیریئر سن میں الحمدللہ دادو نواب شاہ سانگر میر پرخواس تھٹھا اور ان علاقوں میں الحمدللہ باقاعدہ وزٹس ہو رہے ہیں اور وہاں پر کلاسز شروع کی جا رہی ہیں اور اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے کبھی علم کی کوئی بات نہ سنی ہو اس طرح لائن میں بیٹھیں اور پھر سبق پڑھیں ان لوگوں میں راشن اور کپڑے بغیرہ بھی عید کے موقع پر بھیجے گئے تھے اور سجاپل جو تھٹھا سے بیس میل دور ہے وہاں بھی ایسے ہی یہ مسجد ویران پڑھی ہوئی تھی اس کو عباد کرنے کی کوشش ہو رہی اسی طرح کلاسز ہو رہی ہیں پھر اسی طرح ایک علاقہ ہے گھاروں سے چھے مل دور یہاں بھی بچوں کو ویکلی وہاں پر خواتین جاتی ہیں اور کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں تقریباً تیس کے قریب کوئیں کھدوائے گئے ہیں تعلیم القرآن ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کے ساتھ عمری میں سرگیوں میں بالکل بھی کھانے پینے کا انتظام عام طور پر نہیں ہوتا جب برفواری بغیرہ ہو جاتی تو پورا رمضان ہماری بچیوں نے خود روٹیاں بنا کر خجوروں کے پیکٹ ساتھ شامل کر کے تو رزانہ مزدوروں میں اور ایسے طبقے میں جو اپنا کھانا وانا نہیں پکا سکتے تھے اور خریدنے کے علاقہ بھی نہیں تھے ان کے افتاری کا انتظام کیا اور یہ ہماری اپنی ہی بچیاں خود ہی پکاتی رہیں اور خود ہی بناتی رہیں اور خود ہی پیک کرتی رہیں اور خود ہی تقسیم کرتی رہیں کراچی کے بھی مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً مختلف چیزوں کی جسٹیبیشن ہوتی رہتی پھر اسی طرح اس رمضان میں دبائی میں بھی الحمدللہ دورہ قرآن کروایا گیا وہاں پر الحمدللہ خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے قرآن پاک کی تعلیم انہوں نے حاصل کی اس کے بعد وہاں بھی کلاس شروع ہوئی ہے جیسے یہاں کراچی میں شروع ہوئی بعد میں رمضان کے وہاں ایک میری شاگرد ہیں وہ اس کلاس کو کنڈکٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے صورت الوقرہ مکمل کر لیا الحمدللہ اس کے علاوہ تقریباً سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خطو کتابت کورس کر رہے ہیں جو ہر ایک مہینے میں ایک سپارہ پورا گھروں میں بیٹھ کے کیسٹ سے تیاری کرتے ہیں پھر آ کر وہاں پر بیٹھ کر پورا ایک اگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے امتحان دیتے ہیں آئندہ کے ہمارے ارادے یہ ہیں کہ انشاءاللہ الہدا کی یہاں کراچی میں بقاعدہ ایک بلڈنگ تعمیر کی جائے گی جو کہ یہاں تعلیم اور تربیت تحقیق اور تبلیغ کا مرکز ہوگی اور علم کی جستجو میں سرگردان لوگوں کے لیے حقیقی علم کا سرچشمہ ہوگی اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ کرنے والوں کے لیے ایک بہترین موقع ہوگا الحمدللہ اللہ اس کے لیے زمین کا کافی حد تک احتمام ہو چکا ہے ابھی کچھ دن ہمارے پاس آگے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی جو پیمنٹ مکمل ہوگی تو انشاءاللہ اس پر تعمیر کا سلسلہ شروع ہوگا اور پھر اس طرح ایک باقاعدہ مستقل بنیادوں پر کام شروع ہوگا آج ہمارے پاس قرآن پاک کی دو صورتیں ہیں آخری اس سے پہلے کہ قرآن پاک کی آخری دو صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر ختم کریں اور دعا مانگیں میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے ایک نظم آپ سن لیں اللہ اللہ بن دے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ 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 بندے ہر دم اللہ ہو نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا اوہ آفل حسان اوہ آفل حسان سب کچھ جانے جانے بھوچ کر بنے ہے کیوں انجان بنے ہے کیوں انجان دارا اور سکندر جیسے شہن چالی شان آفل لاکھ مند میں چینیں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے اوہ اللہ ہوں اللہ ہوں بندے ہر دم اللہ ہوں تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے چلتے پھرتے سائے جوں جوں بڑھتی جائے اوہ مریہ جیون گھٹتا جائے جیون گھٹتا جائے موت کھڑی ہے سر پر تیرے جانے کب آ جائے ایک ساست کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پجرہ کالی اُڑ جائے گی روح اللہ ہوں اللہ بندے ہر دم اللہ ہو تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا می کوئی نہ ہوگا می اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جی جیون بازی جی بازی جی جلتا سورج روز سنائے تجھے بنا کے کی نیند سے آنکھیں کھولت مننا کیسی کیسی ہے یہ تیر اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سو تالک تو اللہ ہو اللہ ہو بندے ہر دم اللہ ہو پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تُو اللہ ہو اللہ ہو بندے ہر دم اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہر دم ہر دم ہر دم اللہ ہو اللہ اللہ ہر دم زندگی کتنی بھی طویل ہو ایک دن اس کا اختتام ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں آج قرآن پاک انشاءاللہ تکمیل کے مرحلے کو پہنچے گا اگر آپ کے ساتھ اس کے بعد بھی یہ رہا تو انشاءاللہ موت کے بعد قبر میں بھی ساتھی ہوگا جیسے کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جو شخص دنیا میں قرآن کو دوست رکھتا تھا قبر میں قرآن اس کے لئے ایک بہترین دوست کی شکل میں ہوگا اور قیامت کے دن کے اندھیروں میں نور بنے گا اس لئے میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اس میں استقامت اختیار کریں جو پڑھ چکے ہیں وہ اس کو بند نہ کر دیں اس زندہ کتاب کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ساتھ رکھیں تاکہ موت بھی اسی کے ساتھ آئے قیامت کے دن بھی ہم اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں حدیث پاک میں آتا ہے انہا للہ اہلین اللہ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں وخاصتہ اس کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں اور سنو قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تمہیں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر لے اور ہماری نیتوں کو اس کے لئے خالص کر لے انشاءاللہ تعالی اس کورس کے اختتام میں سے ہی ایک نیا کورس جنم دے رہا ہے اور 23 مارچ کے یادگار دن پر جب یادگار پاکستان بنی تھی انشاءاللہ خواتین کلب میں نئے کورس کا آغاز ہو رہا ہے قرآن پاک پھر سے شروع کیا جا رہا ہے کیونکہ قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوا کرتا اس کے ساتھ ہی جو بچیاں قرآن پاک پڑ چکی ہیں ان کے لئے بخاری شریف کا انتظام کیا جا رہا ہے اس کی کلاسز ہوں گی معلومات پیچھے سے بھی آپ کو مل سکتی ہیں خواتین کلب میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی دی جائیں گی جو لوگ بھی قرآن کے شاقین ہیں قرآن سے محبت رکھتے ہیں اپنے عوقات میں سے کچھ وقت اس کے لئے ضرور نکالیں انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کے باقی مسائل بھی اس کے ساتھ حال ہوں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن تو شفا ہے ان تمام بیماریوں کے لئے جو ہمارے سینوں میں ہیں دلوں میں ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں ہم سب اللہ کی رحمت چاہتے ہیں لیکن وہ رحمت کیسے آئے گی اس رحمت کو پانے کا راستہ قرآن سے گزرتا ہے اس کو تھام لیجئے اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیے تو آئیے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد کہو میں پناہ مانتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے قرآن پاک کی ابتداء بھی دعا سے ہوتی ہے الحمدللہ اور پھر ایاک نابد و ایاک نستین اہدن السرات المستقیم اللہ تعالیٰ بندی کی دعا سنتا ہے اس کی تڑپ جانتا ہے اس پوری کتاب کو پڑھنے کے بعد جب اختتام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو ایک اور دعا سکھاتا ہے اور وہ ہے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی کیوں اس موقع پر پناہ کیوں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی دعا کیوں اس لیے کہ جب انسان اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو یہ راستہ بہت آسان نہیں ہوتا اس میں ترہ ترہ کی مشکلات آتی ہیں کچھ انسان کی اپنے نفس کے اندر سے اٹھتی ہیں کہیں شیطان بہکاتا ہے کہیں لوگ پیچھا کرتے ہیں اور اس طرح اللہ کی رضا کو پہنچنا اور اس کتاب پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے یا مشکل نظر آتا ہے اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ تو قرآن کی طرف آنا بھی نہیں چاہتے کہ چونکہ مشکل راستہ ہے اس لیے ہم آتے ہی نہیں لیکن یاد رکھئے کہ دوسرا راستہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ قیامت کے دن ہم سے نعمتوں کا حساب تو ضرور ہوگا کب آتی ہے رات کے اندھیرے کے بعد بلکل اسی طرح قرآن انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے تو انسان کو احساس دلا جا رہا ہے کہ تم اپنے اسی رب کی پناہ میں آ جاؤ اسی کی رحمت تلے آ جاؤ جس نے رات کی تاریخی دور کر کے صبح روشن کی تمہارے لیے جس نے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی بخشی جس رب نے تمہیں یہ کتاب دی یہ ہدایت دی وہی تمہاری حفاظت بھی کرے گا من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جو بھی اس نے پیدا کی دنیا میں جو بھی چیز انسان کو نقصان دے سکتی ہے جس بھی چیز سے انسان خوف کھاتا ہے ان سب چیزوں سے بچنے کا واحد علاج واحد طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی پناہ لے اس کے دامن رحمت کی طرف رجوع کرے وَمِن شر غاسقن اِذَا وَقَبْ اور رات کی تاریخی کے شر سے جبکہ وہ اچھا جائے اور رات کی تاریخی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ رات کو عموماً جرائم زیادہ ہوتے ہیں اندھیرے میں نقصان پہنچنے کے اندیشیں زیادہ ہوتے ہیں موزی جانور بھی رات کو ہی نکلتے ہیں سام بچوں وغیرہ تو جس طرح رات کا اندھیرہ انسانوں کے لیے نقصان دے ہے اسی طرح جہالت کا اندھیرہ بھی انسانوں کے لیے نقصان دے ہے اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی مدد ماننا ضروری ہے وَمِن شَرِ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گروں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے اشارہ ہے جادو کی طرف کیونکہ عموماً انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص میری بات نہیں مانتا تو پھر اوچھے ہتکنڈے استعمال کرتا ہے اور ان میں سے ایک شیطانی ہتکنڈا کیا ہے کہ دوسرے پر ایسا کلام پڑھا جائے یا ایسی بھونکیں ماری جائیں کہ جس سے اسے اپنی مرضی کے تابع کیا جا سکے یا کچھ نقصان دیا جا سکے تو یاد رکھئے کہ جو لوگ صبح و شام ان صورتوں کو پڑھتے ہیں ان پر اس چیز کے اثرات نہیں ہوتے اور خدا نہ خاصتہ اگر کسی قسم کا کوئی شعر آ بھی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی تھی ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے صورتوں کا ورد اختیار کر لیا میں اپنی تمام طالبات سے یہ درخواست کروں گی کہ صبح و شام تین تین مرتبہ ان صورتوں کا پڑھنا ہرگز نہ بھولیں تو انشاءاللہ اللہ کے رستے پر چلنا آسان رہے گا وَمِن شرِ حَاسِدٍ اِزَا حَسَد اور حَاسِد کے شر سے جبکہ وہ حَسَد کرے حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس سے حَسَد ضرور کیا جاتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّذِ نعمت محصود کہ ہر صاحبِ نعمت سے حَسَد ہوتا ہے اور حَاسِد جب جلتا ہے کڑتا ہے تو پھر نقصان پہنچانے کے بغیر چین بھی نہیں لیتا وہ ترہ ترہ سے انسان کو ستانے کی کوشش کرتا ہے ایسے میں انسان کس کس کا مقابلہ کرے انسان تو بہت کمزور چیز ہے اسے سکھایا کیا گیا کہ اپنے رب کی پناہ میں آجاؤ حَاسِد کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اِنَّ الَّذِي فَرَدَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ الْمَعَادُ جس رب نے تجھ پہ قرآن فرض کیا تجھے قرآن دیا وہ تجھے افصل انجام تک اس کی تکمیل تک اور اس مشن کی تکمیل تک پہنچائے گا دنیا اور آخرت میں بہترین انجام سے نوازے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تنصر اللہ انصرکم نہ ہو یہ تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد نہ کرے اگر تم سچے دل سے خالص نیت سے اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر حاسد اور ہر نقصان دینے والے کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا بشرتے کہ اس سے مدد مانگو اور صرف اسی کے ہو کر رہو سورة الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اعُوذُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس اِلَاہِ النَّاس مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاس کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے لیے کہا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کون کیا تعارف ہے اس کا جو تمام انسانوں کا رب ہے سب کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے وہ سب پہ پورا اختیار رکھتا ہے انسانوں کا بادشاہ ہے وہ انسانوں کا حقیقی معبود ہے کوئی بھی اس کی قدرت سے اس کے قبضے سے باہر نہیں کوئی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا اس لیے جو شخص انسانوں کے شر سے بچنا چاہتا ہے جنات کے شر سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے غرد کے دامن کو تھام لے من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار آکے وسوسہ ڈالتا ہے کون اللہ زیوسوی صفی صدور الناس یہ دلوں میں وسوسے کون ڈالتا ہے اور یہ کس قسم کے وسوسے ہوتے ہیں یہ وسوسے ہوتے ہیں انسان کو اللہ سے دور کرنے کے لوگوں سے دین والوں سے بدگمان کرنے کے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کو تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان شیطانوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے وہ اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتے یاد رکھئے کہ شیطان جب انسان کے اندر آتا ہے تو وہاں سے برا خیال ڈالتا ہے کہ انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ سیدھا چلتا چلتا بھٹک چکا تو دوسری طرف نکل چکا اور اسی طرح بعض انسان جو بظاہر انسانوں جیسی شکلیں رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں شیطان سے بھی بتر ہوتے ہیں وہ انسان کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے بڑا نقصان کیا کہ اسے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسان کے لیے سب سے بڑا خسارہ اس میں ہے سب سے بڑا نقصان اس میں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے چنگل میں گھر جائے ایسے لوگوں کے گھیرے میں آ جائے کہ جو اسے اللہ کی طرف نہ جانے دیں اور یاد رکھئے کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں ہمارے اپنے ہی عزیز اپنے ہی پیارے اپنے ہی دوست اپنے ہی رشتہ دار اپنے ہی آس پاس کے لوگ جو اپنی محبتوں کا اظہار کر کے جو اپنی چاہتوں کا اظہار کر کے ہمیں بساوقات اللہ کے راستے سے رکھتے ہیں جو ہمیں دین کی طرف آنے نہیں دیتے دین کے راستے پر چلنے نہیں دیتے تو جو شخص یہ قرآن پڑھ لے اس کے پاس تو کوئی حجت رہ نہیں جاتی کہ پھر وہ اللہ کی طرف نہ جائے لیکن جانے میں رکابتیں جو آتی ہیں انسانوں کی شکل میں یا شیطانوں کی شکل میں یا ان کے وسوسوں کی شکل میں تو ان سے پناہ کس طرح کیونکہ وسوسہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے آپ پکڑ بھی نہیں سکتے خود ایک خیال ہے نا کہاں سے پکڑیں گے کیسے روکیں گے اس کو وہ تو آتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے یہ تو بجلی کا ایسا کرنٹ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ تھوڑا بھی چھو جائے تو پھر پکڑ لیتا ہے اور مارکہ ہی چھوڑتا ہے ایسی بری بلا سے بچنے کے لیے انسان کو کیا سکھایا گیا کہ وہ اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لے اس کی طرف رجوع کرے اور اگر انسان ان آیات کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی وہ ہمیں اپنے دامن رحمت سے ڈھاپ لے ہمیں اس کتاب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوتا اس لیے ہم پہلے رکوع کی تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی اللہ حمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمده ادد خلقه ورد نفسه وزنة ارشه ومداد کلماته اللہم سل على محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انا عمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا الضالین آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسل لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأتعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعها وارحمنا أنت مولانا ربنا حبلنا من أزواجنا ان عذابها كان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما يا حیو يا قیوم برحمتك نستغیث لا إله إلا أنت سبحانك 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 انی كنت من الظالمین لا حول ولا قوة إلا باللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ الالی اللذين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملک يا زلجلال والإكرام يا من بيده ملكوت الصماوات والأرض يا من هو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا باللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ الالی لازیم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حاسبنا حسابا يصيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ألف بين قلوبنا وأسلح ذات شأننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما زهر منها وما بطن وبارک لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزباجنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت الطباب الرحیم لا حول ولا قوة إلا باللہ الالی لازیم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجلہ وآجلہ ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجلہ وآجلہ ما علمنا منه وما لم نعلم لا حول ولا قوة إلا باللہ لا إله إلا اللہ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلائی ودرك الشقائی وسوء القضائی وشماتة الأعدائی لا حول ولا قوة إلا باللہ اللهم تهر قلوبنا من نفاق لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انا نعوذ بک من المأثم والمغرم اللہم انا نعوذ بک من البخل ونعوذ بک من الجبن ونعوذ بک من ان نرد الى ارض للعمر ونعوذ بک من فتنة الدنيا وازاب القبر لا حول ولا قبة الا باللہ لا الہ الا اللہ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاہِ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلِ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا أَرْحَمَ الْرَاہِمِينَ ہم سب تیری رحمت کے فریادی ہیں یا اللہ ہم تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور اپنے سوا ہر دوسری محبت سے بے نیاز کر دے ہمارے دلوں میں اپنی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ڈال دے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهُ کر دے یا رَبُّ الْعَالَمِينَ ہمارے دلوں میں اپنی کتاب کی سچی محبت پیدا کر دے یا اللہ ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرما یا اللہ اگر کوئی بھول چوک کر کوئی خطا ہو گئی ہو کوئی ناسمجھی کی بات ہو گئی ہو کوئی ایسی بات تفسیر میں ہو گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو یا اللہ ہم سب کو اس سے دور کر دے یا اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا اپنا راستہ دکھا اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا سکھا یا رب العالمین یا ارحم الراہمین ہمیں قرآن کی روشنی سے معمور کر دے یا اللہ ہمارے سینوں کے اس روشنی سے منور کر دے یا اللہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے ہمیں اسے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے والا اس چیز سے بنا دے یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما ہماری کمی کو تاہی کو معاف کر دے ہماری نیتوں کی خرابی سے درگزر کر دے ہمارے اندر مزید اخلاص پیدا کر دے ہمیں اپنی رحمت سے بھاب لے یا اللہ ہمارے پاس عمل میں تو کچھ بھی نہیں ہم تیری رحمت کی امیدوار ہیں یا مولا کریم ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی یا رب العالمین یا ارحم الراہمین یا ذل جلال والاکرام جتنی بہنیں یہاں پر آئی ہیں جنہوں نے یہ قرآن پاک پڑھا ہے جنہوں نے اس محفل کو سجانے کے لئے کوئی کوشش کی ہے یا اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما تو سب کی تکلیفیں دکھ اور پریشانیاں دور فرما سب کے دلوں کی نیک دعائیں اور تمنایں پوری فرما یا اللہ سب کے مسائل کو دور کر دے ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ ہمیں ہمارے شوہروں اور ہمارے بچوں میں آنکھوں کی کھنڈک دے ہماری اولادوں کو اپنے رستے پر لگا لے یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے یا اللہ ان کے دلوں میں ایمان کا نور جگ مگا دے یا رب العالمین انہیں آخرت کے عذاب سے بچا لینا اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرمانا ان کی کمی کو تاہی صدر گزر فرمانا ہمیں ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا دینا رب برحم ہما رب برحم ہما رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما ہم سب کے والدین پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا یا اللہ ان کی تکلیفوں کو قبول کر لے یا رب العالمین تو ہمیں بلند درجات سے نواز یا اللہ جو بھی ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ جو ہمارے بہن بھائی دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے ان کی کتاہیوں صدر گزر فرما ان کی بخشش فرما انہیں جنت الفردوس کے آلہ درجی عطا فرما یا رب العالمین ہماری اولاد کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ہماری روحانی اولاد کو بھی ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا یا رب العالمین تو ہمیں بھٹکنے سے بچا لے اللہ ہمیں اپنے ناستے پہ لگا لے ہمیں ہمارے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو ساری امت مسلمہ کو یا اللہ ساری بھٹکی ہوئی انسانیت کو یا اللہ یہ ساری تیری مخلوق ہے نا اللہ یہ سارے تیرے بندے ہیں نا یا اللہ یہ کس طرح دوزخ میں جا سکتے ہیں یا اللہ ان سب کو ہدایت دے یا اللہ ان سب کو سیدھے رستے پہ چلا یا اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے ہمدردی اور محبت پیدا کر دے اللہ ہمارے دلوں میں انسانیت کا درب پیدا کر دے یا اللہ ہمارے دلوں میں انسانیت کے لئے ہمدردی پیدا کر دے اللہ تو نے تو ہمیں اس لئے دنیا میں بھیجا تھا کہ ہم ساری دنیا کے رہنما بن جائیں یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم تو دوسروں کے پیروی میں خوش ہو رہے ہیں یا اللہ ہمیں ہر ایک کی غلامی سے نجات دے یا اللہ ہمیں مشرق اور مغرب کی غلامی سے نجات دے یا اللہ ہمارے ذہنوں کو اُن کی غلامی سے نجات دے ہمارے لئے تُو ہی کافی ہو جائے حصن اللہ و نعم الوکیل نعم الماعلا ونعم النصیر یا اللہ تیری مدد ہمارے لئے کافی ہے یا اللہ تُو اپنی رحمتوں کا سائے ہم پر کر یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا یا رب العالمین ہمیں بھٹکنے سے بچا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا ہماری گناہوں کو معاف کر دے کوئی بھی کبیرہ سغیرہ گناہ جو بھی ہم سے ہو گئے ہمیں معاف کر دے یا اللہ آئندہ کے لئے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے یا اللہ ہمیں نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والا بنا یا اللہ ہمیں ان تھک کوشش کرنے کی توفیق عطا کر یا اللہ جن جن کے دلوں میں تری کتاب پڑھنے کا شوق ہے ان کے لئے رستے آسان کر دے اور جن کے دلوں میں ابھی تک شوق نہیں جا گا یا اللہ ان کا شوق جگہ دے اللہ سارے مسلمانوں کو قرآن کے سمجھنے کی توفیق دے اللہ تو نے یہ کتاب کتابیں ہدایت بنائی تھی یا اللہ انس کو ہم سب کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لے یا رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت فرما یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ انہیں متقیوں کا امام بنا یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے جو والدین اپنے بچیوں کی طرف سے پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہے ان کو بہترین جوڑ عطا فرما یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے بچا لینا یا اللہ تمہیں ہر آزمائش سے محفوظ رکھنا ہمیں اپنی آفیت میں رکھنا یا رب العالمین ہمارے دشمنوں کو ہم پہ ہسنے کا موقع نہ دینا یا اللہ امت مسلمہ پہ بہت کڑا وقت ہے یا اللہ تو امت مسلمہ کی حفاظت فرما یا اللہ یہ تیرا نام تو لینے والے ہیں یا اللہ اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام کون لے گا یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے منافقات دور کر سکیں اور سچے مسلمان بن جائیں اللہ ہماری کمزوریوں اور کتاہیوں سے درگزر فرما ہمارے لئے ہدایت کے راستے آسان فرما یا اللہ تو تو ہر چیز میں قادر ہے اللہ تیری قدرت تو ہر چیز سے بڑھ کر ہے یا اللہ تو سارے بھٹکے ہوں کو راستہ دکھا دے یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے ہمارے اس شہر میں امن پیدا کر دے یا اللہ کراچی شہر کو امن کا گہوارہ بنا یا اللہ اس کے رہنے والوں کو آپس کی محبت دے دے بہا ہم اتفاق دے دے یا اللہ اس پہ اپنی رحمتیں برسا یا رب العالمین اسے روشنی کا چراغ بنا یا رب العالمین یہاں سے ہدایت کے چشمے پوری دنیا میں پھیلے یا اللہ جو بچیاں قرآن پڑی ہیں جگہ جگہ پھیل کر تیری کتاب کی روشنی کو عام کرے یا رب العالمین تو ہم سب کو ایک دوسرے کا خیرخواہ بنا ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لئے بدگمانیوں کو دور کر دے ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز یا رب العالمین اپنی محبت سے نواز یا رب العالمین اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے یا رب العالمین ہمیں ایسا بنا لے جیسا بننا تجھے پسند ہو یا اللہ ہماری ہر اس عادت کو ہر اس سوچ کو اس قول اور بول کو ہم سے دور کر دے جو تجھے ناراض کرتا ہو یا رب العالمین ہمارے دلوں کو وہ تڑپ دے دے کہ جو ہمیں مرتے دم تک چین نہ لینے دے اور ہمیں تیری طرح کی طرح بڑھتے رہنے کی توفیق دے یا رب العالمین تُو بے اولادوں کو اولاد عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما جو مالی مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات دور کر دے جو قرضوں کے بوشتنے دبے ہوئے ہیں ان کے قرضیں آسان کر دے یا اللہ ان کے لئے بندبست فرما دے یا اللہ جو بھوکے ہیں انہیں تو اپنی رحمت سے کھلا یا اللہ تُو ہمیں کسی انسان کا محتاج نہ بنا تو اپنی رحمت کے خزانوں سے عطا کر یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کے خزانوں سے دے دے یا رب العالمین تو ہمیں اپنے دین کے لئے خرچ کرنے کی توفیق دے یا اللہ اب ہمیں اپنا مال اور اپنی جان اپنا وقت اپنے راستن لگانے کی توفیق دے یا اللہ اپنے دین کی خدمت کی بہترین توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین کراچی میں جو بھی الہدا کا انشاءاللہ آئندہ پروجیکٹ بننے والا ہے اس کی بہترین تکمیل فرما اسے بہترین غائبانہ مدد فرما یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں تیرے خزانوں میں سے مانگتے ہیں یا رب العالمین تجھ سے مانگنے والا کبھی بھی محتاج نہیں رہا تو اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو نیکی کے کام میں بہترین حصہ ڈالے کی توفیق دے یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر لے ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھاپ لے یا اللہ تمام بیماروں کو صحت دے یا اللہ جتنی بھی بہنیں ہیں جو بھی بچیاں ہیں ان سب کو اپنی رحمت سے ڈھاپ لے یا اللہ اس کام میں جس نے بھی جو حصہ ڈالا ہے یا اللہ جنہوں نے بھی یہاں کوئی کام کیا ہے کسی بھی طرح اپنے جان وقت اور مال سے اس کام کی تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوئی بھی جو کوشش کی ہے یا اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما یا اللہ جتنی بہنیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں انہیں پورا فرما ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیلالیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واسحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراہمین الہ آمین الہدا الہدا یہ ہدایت قدا زندگی کو نیا راستہ دے دیا تو نے آنکھوں کو بخشی بصیرت میری ہر طرف میں نے پائی ہے خوشبو تری ہے نسیم سہر میری میڈم نسیم ہر قدم ساتھ چلتی ہے ان کے شمیم ایک حکمت کا دریاء میرے سر زبیر لوگ کہتے ہیں ان کو بصیر و علیم ایک حکمت کا دریاء میرے سر زبیر لوگ کہتے ہیں ان کو بصیر و علیم شاہدام اس ہماری جو ٹیچر رہی علم و حکمت کتاب ان دا اختر رہی ہم پہ مشفق ہماری یہ رو بے رہی شم میں کتنی ہی ان کے عدم سے جلی اوری رخشن ڈمیس ہے بڑی ہی خلیق ان کا نظم ادارہ بہت ہی امیق اوری رخشن ڈمیس ہے بڑی ہی خلیق ان کا نظم ادارہ بہت ہی امیق ہری قدم پہ مدد کی مہری با سب رہے ہم کو اس تادے ایسے یہاں پہ ملے ہم کو تجوید کریان سکھلا دیا ہم نے سیکھے یہاں تسکیہ اور فکا اور اسی رت نبی کو کیا آئینا اس طرح زندگی کو کرینا دیا اور سیرت نبی کو کیا آئینا اس طرح زندگی کو کرینا دیا خود بھی پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے علمِ کریان سے جیلے سجاتے رہے جمہ بازاری ہو یا کسڑ کے رہیں شم کریان کی اب وہاں پہ چلیں ہم جہاں بھی کہے الہدا بن گئے کہ بیمار دل کی دوا بن گئے ہم جہاں بھی گئے الہدا بن گئے کہ بیمار دل کی دوا بن گئے اس ادارے کی کیا خوبیاں ہو میں آ سب کو معلوم ہے سب پہ ظاہر ریا سنگ رزا تھی میں مجھ کو موت کیا مجھ کو فرقان سے آشنا کر دیا جب کبھی مشکلوں نے حرا سان کیا مجھ کو میڈم نے پھر حوصلہ دے دیا جب کبھی مشکلوں نے حرا سان کیا مجھ کو میڈم نے پھر حوصلہ دے دیا الغرز تین سالوں میں کیا کیا ملا خدمت دین کا ایک جذبہ ملا ہے عدیبہ کیے عارض اے خدا مجھ کو تبلیغ کی بھی ہوتا کا تتا پولہ پھلتا رہے اب صدا الہدا اس کو عمر دوا میں بھی کر دے عطا جاری عالم میں یہ جگ مگا تار ہے شان اس کی خدا تم بڑھا تار ہے مجھ الہدا الہدا اے حدا یک قدا زندگی کو نیا راستہ دے دیا دیں راستہ دیں سیکھ راستہ راستہ تح موسیقی